الیکشن کمیشن کی اس وقت ہمیں ایک طویل خاموشی دکھائی دے رہی ہے جب صدر صاحب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ اپنا جواب دے دیتے ہیں سیاسی جماعتیں جاتی ہیں تو وہ بند کمروں میں وہاں پر ملاقاتیں کر لیتے ہیں لیکن الیکشن کی تاریخ کا کوئی اعلان ابھی تک وہ نہیں کر رہے آدھا وقت گزر چکا ہے نوے روز والا اور اس سال الیکشن نہیں ہونے یہ بات بھی اب تقریباً تیع ہو چکی ہے کیوں یہ خاموشی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی تاریخ کیوں نہیں سامنے آ رہی کیا سمجھتے ہیں جی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی یایہ فرید صاحب آپ سے جی سر دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خاموشی تو نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہیں بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ ان کو ڈی لیمیٹیشن کا پروسس پورا کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے مائنڈ میں کہ جو سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی سارے ادارے جس میں سپریم کورٹ ہو الیکشن کمیشن ہو یا باقی دیگر ادارے ہو سب سے بڑی جو رسپونسیبیلیٹی ہے وہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن کروانا اور اگر تو ڈی لیمیٹیشن کا پروسس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بائی پاس کر دیتی ہے یا اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ ٹائم فرائم پورا نہیں دیتے جتنا ان کو ضرورت ہے یا جتنا ان کو ٹائم چاہیے تو آپ فری اینڈ فیر الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں اور الیکشن دیکھیں نوے دن میں ہو یا ایک سو بیس دن میں ہو یا ایک سو پچاس دن میں ہو اگر الیکشن فری اور فیر نہیں ہوں گے تو ایسے الیکشن کی کریڈیبیلیٹی نہیں رہے گی اور پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن ہو جاتے ہیں ریزلٹس آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ایک ڈیزاسٹر شروع ہوتا ہے جو پولیٹیکل ڈیزاسٹر تو اس کا جو نتیجے ہیں وہ زیادہ اس کے کونسیکوینسز زیادہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا ہے کہ تھرٹیت نویمبر تک ڈی لیمٹیشن کا پروسس ہے اور الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کروانے ہیں انہوں نے ہی گیرنٹی کرنے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے فیرلی ہو اور دیکھیں اب الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ڈی بیٹ اس بات پہ بھی ہونی چاہیے کہ الیکٹورل ری فارمز جو کرنا چاہتے تھے یا جس کی باتیں اتنی زیادہ ہوئیں تھی پچھلے پانچ سالوں میں وہ الیکٹورل ری فارمز کدھر ہیں وہ ٹرانسپیرنسی وہ اکاؤنٹی بلیٹی وہ فیرنس اور وہ والی باتوں کے اوپر لگتا ہے جیسے ڈی بیٹ ہو نہیں رہی ڈی بیٹ اس بات پہ فس گئی ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی وہ نوے دن کی ڈی بیٹ میں ہم فس گئے ہیں جبکہ ڈی بیٹ یہ ہونی چاہیے تھی کیا آپ نے الیکٹورل ری فارمز کیے ہیں کیا آپ الیکشنز کو فری این فیر کرانے کی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ریگنگ کے اتنی الیگیشنز لگتی تھی اس کے اوپر آپ نے کوئی سٹیپس لیے ہیں بیکاوز یہ الیکشنز ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا جس میں ریگنگ کے کوششنز آ جائیں گے تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ان کی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے انڈر کام نہیں کرنے دیں گے جو ڈی لیمٹیشن کا پروسس ہے تو اس الیکشنز کی بعد میں کوششن کیا اٹھیں گے نہیں کیا ان کی کریڈی بیلیٹی پر کوششن نہیں آئے گا جن ریفارمز کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ کیا پچھلے سولہ ماہ کی حکومت میں ہم نے دیکھا اس میں کوئی ریفارم ہوتا ہوا یا اس سے پہلے جو ساڑھے تین سال کی حکومت تھی کیا اس حکومت میں ان ریفارمز پر بات ہوئی بات تو چلیں یقیناً ہوئی ہوگی لیکن عملی تو ہمیں کوئی اقدامات نظر نہیں آئے جو پچھلے پانچ سال کا ٹینیور جس میں دو حکومتیں گزری ہیں بالکل اور میں ایگری ویڈیو کہ اس وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو یا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو ڈسکشنز اور ڈی بیٹس تو بہت زیادہ ہوئی اور ایک وقت میں لگتا تھا جیسے یہ ہی سب سے بڑا موضوع ہے پاکستان کا کہ الیکٹورل ریفارمز آنے چاہیے لیکن جیسی الیکشنز کے دن قریب آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں تو ساری ڈی بیٹ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک ہو سوشل میڈیا ہو پولیٹیکل پارٹیز کی ہو وہ بلاول ہو یا زرداری ہو ہو یا باقی ہو ساری ڈی بیٹ اس بات پر فکس ہو گئی ہے کہ ڈیٹ کیوں نہیں دیرہ الیکشن کمیشن اور نوے دن میں ہونے تھے یا ایک سو بیس دن میں ہونے تھے آپ کے نوے دن میں ہو یا ایک سو بیس دن میں کیا اس سے آپ کے الیکشنز کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے فرق اس بات سے ضرور پڑتا ہے آج ہی ریپورٹ آئی ہے کہ اکیس ملین آپ کے ووٹرز انکریز ہو گئے ہیں تو ڈی لیمٹیشن کا کیا پروسس کو آپ بائی پاس کر دیں گے اگر آپ بائی پاس کر دیں گے تو کیا بعد میں کوششنز نہیں اٹھیں گے کیا بعد میں پیٹیشنز فائل نہیں ہوگی کیا بعد میں سپریم کورٹ میں اگریف لوگ نہیں جائیں گے یہ کہنے یہ کہہ کر کہ ڈی لیمٹیشن کا پروسس تو ہوا ہی نہیں تھا تو آپ نے ایک پروسس ہے اس پروسس کو فالو کرنا ہے اور جب تک الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک ڈیٹ دی ہے اپنی ڈی لیمٹیشن کی وہ تھرٹیت نویمبر ہے اور غالباً اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشنر کی باقی دیگر پارٹیز کے ہیڈز کے ساتھ ملاقات جو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس ڈیٹ کو بھی کوشش کریں گے کہ اکتوبر میں ڈی لیمٹیشن کا پروسس پورا کریں گے بغیر ریفارمز کے ایسا بھی یہ صاف شفاف الیکشن کروانا یقینی طور پر الیکشن کمیشن کے لیے بڑا چالنج ہوگا تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے